نمازکار دوستو آپ کا سواگت ہے ٹیلی رشن میں جہاں ہم لاتے ہیں آپ کے پسندیدہ ٹی وی شوز اور ان کے دلچسپ ٹویسٹ اینٹرنز آج ہم بات کریں گے رب سے دعا کی کہانی کے ایک بڑے موڑ کے بارے میں تو چلیے بینہ سمیں پر بات کے شروع کرتے ہیں حالی کے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ منت کی زندگی میں ایک بڑا جھٹکہ آنے والا ہے دراصل فرہان کی واپسی ہونے جا رہی ہے جیسے ہی فرہان واپس آتا ہے منت کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ نظارہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے آپ کو یاد ہے کہ منت اور فرہان کے بیچ کیا رشتہ تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے پرتی کافی بھاوق تھے فرہان کی واپسی سے سبحان کا بھروسہ بھی منت پر ڈگماغا سکتا ہے سبحان جو منت پر بھروسہ کرتا تھا اب اس سے لگنے لگا ہے کہ منت اور عبادت کے بیچ کچھ گلت ہو رہا ہے عبادت کا منت کے پرتی پرتاب بدل گیا ہے کیا عبادت سچ میں منت سے بدلہ لینا چاہتی ہے یہ سوال اب ہر کسی کے من میں ہے اب بات کرتے ہیں عبادت کی اس کا نفرت بھرا روپ سب ہی کو چکا رہا ہے وہ منت اور اس کے پریوار سے بدلہ لینے کی یوچنا بنا رہی ہے یہ دیکھنا کافی زیادہ دلچسپ ہوگا کہ عبادت کی یہ ناکار اعتمکتہ منت اور سبحان کی رشتے کو کیسے پر بھروسہ کرتی ہے لیکن دوستو یہاں ایک بڑا ٹویسٹ ہے فرحان کی واپسی کے ساتھ ہی وہ ایک سچ کا پردہ فاش کرے گا وہ بتائے گا کہ سبحان کو کس نے بچایا تھا اور یہ سن کر سبحان کو بہت حیرانی ہوگی آپ کو یاد ہی ہے کہ سبحان ہمیشہ سے منت پر بھروسہ کرتا تھا لیکن جب اسے یہ سچ پتا چلے گا تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا یہ دیکھنا کافی زیادہ انٹریسنگ ہوگا حالانکہ منت بھی اپنے چالے چل رہی ہے وہ اس پورے سچویشن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہے کیا وہ عبادت کے خلاف کچھ کرے گی اور کیا فرحان اور منت پھر سے ایک ہوں گے تو دوستو یہ تھی رب سے دعا کی کہانی میں ایک نیا موڑ اب ہم آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا منت اور سبحان کا رشتہ مضبوط ہوگا یا فرحان کی واپسی سب کچھ بکھیر دے گی اپنے وچار ہمیں کومنس میں ضرور بتائی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چانل ٹیلی ڈیشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار